کسی نے لکھا ہے جی میرا آپ کا ایک نکتہ سمجھ میں نہیں آیا ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ مجذوب سے کہتے ہیں جو ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تجلی ڈالتا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے کوئی مر بھی جاتے ہیں مرنے کے بعد ان کی قبر سے فہنز جاری ہو جاتا ہے اور کوئی ہوتے ہیں کہ جن کا شیشہ اکل ٹوٹ جاتا ہے پاگل ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں پاگل ہوئے وہ کسی کو پتھر مارتے ہیں وہ پتھر سے فہنز جاری ہو جاتا ہے پنڈی میں ایک لال شاد تھے مجذوب تھے صدر یوب ننگے پاؤں کو جائے کرتا تھا صدر بھی تھا پھر بھی ننگے پاؤں جاتا جب وہ اس کو ڈنڈا مارتا ہے کہتا میرا کام آپ ہو گیا اور آخری دفعہ گیا بہت کوشش کریں مجھے ڈنڈا ماریں پتھر ماریں نہیں مارا اس لئے کہا اب میں گیا اور واقعی گیا مجذوب اللہ کے عشق میں مجذوب ہو جاتے ہیں ان کا درجہ بہت ہے اب چونکہ وہ پاگل کہلاتے ہیں اس وجہ سے ان کے کچھ سلسلہ چلتا نہیں ہے وہ یہ پاگل نہیں ہے وہ اللہ کے پاگل ہیں اور وہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لئے پاگل ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے جان دے دی اللہ کے لئے دے دی ان کو مجذوب کہتے ہیں اب بھی حال میں ایسے مجذوب سمدری بابا تھے کراچی میں یہاں بھی حیدرباد میں بھی تھے وہ بابو سائیں سری گاڑ میں رہتے تھے یہ اس قسم کے مجذوب لوگ تھے لیکن ہی ہر عداد جو ہے وہ اللہ کو پسند دی ہے نہیں